الحمدللہ و بالعالمین و صلات و السلام و علا غصول کریم سیغہ اور باب کی پہچان کیسے کرے اس حوالے سے یہ ویڈیوز میں ریکارڈ کر رہا ہوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا سلاسی مزید فیقے جو ماضی ہے اس کا باب کیسے معلوم کرتے ہیں پھر مزارے کا بھی بتایا ماضی کے علاوہ اس میں فائل اس میں مفہول تو آج انشاءاللہ و العزیز میں آپ کو سلاسی مزید فیقے جو بارہ ابواب ہیں ان کے متعلق سترہ اہم باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو باتیں ہر طالبین کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے سلاسی مزید فیقے ابواب کے حوالے سے کہ آپ نے سلاسی مزید فیقے جو فیل مزارے ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ کسی فیل مزارے کی علامت مزارے پر زمہ ہے اور کسی کے پر فتح ہے مثال کے طور پر یکریمو اس کے علامت مزارے پر یا پر زمہ ہے یا جتانیبو اس کے علامت مزارے یا پر فتح ہے تو کسی کے علامت مزارے پر زمہ ہے کسی کے علامت مزارے پر فتح ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کس کے علامت مزارے پر زمہ پڑنا ہے کس کے علامت مزارے پر فتح پڑنا ہے تو اس حوالے سے ایک قائدہ نوٹ کر لیں قائدہ یہ ہے کہ جس کی ماضی چار حرفی ہو خواہ تمام حروف اصلی ہو یا کچھ اصلی کچھ زائد ہو تو اس کی مزارے میں علامت مزارے پر زمہ آتا ہے جس کی ماضی میں چار حرف ہو تو اس کی مزارے جب ہم بنائیں گے تو علامت مزارے پر زمہ لگائیں گے ٹھیک ہے وہ آئین کلمہ کے نیچے کسرا لگائیں گے جیسے مثال کے طور پر اکرامہ اس کے چار حرف ہیں یہ چار حرفی ماضی ہے باب افعال کی اچھا صرفہ باب تفعیل کی ماضی چار حرفی ہے قابلہ باب مفعالہ کی ماضی چار حرفی ہے تو اس میں تین اصلیاں ایک ظاہر ہے جبکہ دہ راجہ چار حروف اصلیاں ربائی مجرد کی ماضی ہے تو ان کی ماضی چار حرفی ہے تو ان کی جب مزارے بنائیں گے تو علامت مزارے پر زمہ لگائیں گے کیونکہ ماضی چار حرفی ہے ٹھیک ہے تو اکرامہ کی مزارے یو کریمو بنائیں گے یا کریمو نہیں بنائیں گے اسی طرح سر رفا کی مزارے یو سر ریفو بنائیں گے یا سر ریفو علامت مزارے پر فتح نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پہلا قائدہ ہے جس کی ماضی چار حرف سے کم ہو یا چار حرف سے زیادہ ہو چار حرف سے کم ہو یا چار حرف سے زیادہ ہو تو اس کی علامت مزارے پر زمہ نہیں آئے گا پھر فتح آئے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر دورہ با چار حرف سے کم ماضی ہے تو اس کی جب مزارے بنائیں گے تو علامت مزارے پر فتح آئے گا اسی طرح اجتانہ با یہ پانچ حرفی ماضی ہے اس تنسورہ یہ چھے حرفی ہے تو چار حرف سے کم ہو یا زیادہ ہو جب ان کی مزارے بنائیں گے تو علامت مزارے پر فتح آئے گا زمان نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ پہلا پوائنٹ تھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے دوسرا نکتہ یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلاسی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں سے بعض کے عین کلمہ یعنی آخر کا ماہ قبل وہ مقصور ہوتا ہے جیسے یوسرفو یجتانبو یستانسرو اور بعض فیل مزارے ایسے ہیں جن کے آخر کا ماہ قبل فتح ہوتا ہے جیسے یتقبلو یتقابلو اسی طرح ربائی مزید فی کا ایک باب ہے تفعللن اس کی مزارے آتی ہے یتدحرہ جو تو اس کے متعلق بھی آپ قیدہ نوٹ کر لیں کہ جس کے فا کلمہ سے پہلے تا آتی ہے جس کے فا کلمہ سے پہلے تا ہو چاہے وہ باب تفعل ہو تفعل ہو اور باب تفعللن یہ ربائی مزید فی کا باب ہے تو جس کے فا کلمہ سے پہلے تا ہے تو اس کے عین کلمہ پر فتح آئے گا ٹھیک ہے نا تو یتا تقبلہ اس کے فا کلمہ قاف ہے اس سے پہلے تا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کا جو آخر ہے آخر کا ماہ قبل ہے عین کلمہ اس پر فتح آئے گا تو یتقبلو یتقابلو یتدحرجو اور جس کے فا کلمہ سے پہلے تا نہیں ہے جیسے یج تانیبو یستانسیرو تو اس کے آخر کا ماہ قبل یعنی عین کلمہ مقصور ہوگا ٹھیک ہے یہ دوسرا پوائنٹ تھا اور تیسرا بھی اسی کے اندر پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ جس کے فا کلمہ سے پہلے تا ہو تو اس کے آخر کا ماہ قبل فتح ہوگا اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے جس کے فا کلمہ سے پہلے تاہ نہ ہو تو اس کے آخر کا ماہ قبل مقصور ہوتا ہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جس کے فا کلمہ سے پہلے تاہ آتی ہے تو جب اس سے پہلے علامت مزارmnہ تاہ آ جائے تو دو تاہ ایک ساتھ آ جاتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یتنزلو ہے تو تتنزلو ہو جائے گا جب علامت مزارنہ تاہ آئے گی اس ہی طرح تظاہرہ ہے اس کی مزارعہ بنایں گے پھر علامت مزارعہ تا آئے گی تو اسی طرح باب تفاول ہے اس کی مزارعہ بنائیں گے اور پھر علامت مزارعہ تا آگی تو تو اب جس کے فا قلمہ اس پہلے تا ہوتی ہے تو جب اس کی علامت مزارعہ تا اس کے شروع میں آجائے تو دو تا ایک ساتھ آجاتی ہے تو جب بھی ایسا معاملہ ہو کہ دو تا ایک ساتھ آ جائیں تو وہاں پر تخفیفاً ایک تا کو عزف کرنا جائز ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ سورت القدر میں آپ نے پڑھا ہوگا تنزلو آیا ہوا ہے اصل میں وہ ہے تتنزلو مزارے کا سیگھا ہے نا تتنزلو لیکن اس کے شروع میں چونکہ دو تا آگئی تھی تو ایک تا کو عزف کر دیا اسی تا قرآن پاک میں ہے قریل اممہ تذکرون تو تذکرون اصل میں تھا تتذکرون دو تا تھی ایک تا علامت مزارے کی اور ایک تا باب تفعول کی جو علامت ہوتی ہے دو تا ایک ساتھ آگئی تو ایک تا کو عزف کر دیا تذکرون ہو گیا اسی طرح تظاہرون علیہم بالاسم والدوان تظاہرونہ وہ بھی تتظاہرونہ تھا تو دو تا ایک ساتھ آگئی ایک تا کو عزف کر دیا یہ چوتھا نکتہ تھا اب آتے ہیں پانچوہ نکتہ سلاسی مزید فی کے حوالے سے وہ کیا ہے سلاسی مزید فی کی میں چونکہ حروب زیادہ ہوتے ہیں اب سلاسی مجرد میں تو یہ ہے کہ لام کلمہ کو چھوڑ دے آئین کلمہ کو کسرہ دے دے فا کلمہ کو زمہ دے دے تو یہ ماضی مجھول بن جائے گا دارہ با سے دوری با لیکن جو سلاسی مزید فی کے جو ماضیہ ہوتی ہیں کوئی چار حرفی ہے کوئی پانچ حرفی ہے کوئی چھے حرفی ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے حروب زیادہ ہیں تو ان کی ماضی مجھول کیسے بنائیں گے تو ماضی مجھول کے بارے میں بھی آپ ایک قیدہ یاد رکھ لیں ٹھیک ہے سلاسی مزید فی کی ماضی مجھول بنانے کا طریقہ یہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ چاہے چار حرفی ہو چاہے پانچ حرفی ماضی ہو چاہے چھے حرفی ہو آپ نے لام کلمہ کو نہیں چھیڑنا لام کلمہ پر جو حرکت ہے یعنی فتح ہے تو وہ فتح ہی رہے گی اور جو ساکن حروف ہے ان کو بھی نہیں چھیڑنا دو چیزوں کو آپ نے نہیں چھیڑنا ایک لام کلمہ کو نہیں چھیڑنا اور ایک جو ساکن حروف ہیں جن پر جزم ہے ان کو آپ نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے باقی کیا کرنا ہے آخر کا ماہ قبل اس کو کسرا دے دینا اور باقی جتنے حروف ہیں سب کو زمہ دے دیں تو یہ فیلم ماضی مجھول بن جائے گی دوبارہ سمجھے لام کلمہ کو نہیں چھیڑنا اور ساکن حروف کو نہیں چھیڑنا باقی آخر کے ماہ قبل کو کسرا دے دیں باقی جتنے حروف بچتے ہیں سب کو زمہ دے دیں تو ماضی مچھول بن جائے گے مثال کے طور پر اکرامہ اس کا آخر میم ہے فتح ہے اس کو نہیں چیڑیں گے کاف پر جزم ہے اس کو بھی نہیں چیڑیں گے آخر کا ماقبل راہ ہے تو اس کو کسرہ دے دیں گے اور باقی ایک رف بچتے ہیں اس کو زمہ دے دیں تو اکریمہ ہو جائے گا اسی طرح اجتانبہ ہے اس کے لام کلمہ ہے اس کو نہیں چیڑیں گے اور جیم ساکین ہے اس کو بھی نہیں چیڑیں گے آخر کا ماقبل نون ہے اس کو کسرہ دے دیں گے اور باقی حمزہ کو اور تا کو زمہ دے دیں گے تو ہو جائے گا اجتونی با اس سطح اس تن سرہ سے اس تن سرہ یہ پانچوہ نکتہ تھا چھتا نکتہ یہ ہے کہ باب انفعال جو سلاسی مزید کی کا باب ہے اس سے آنے والے تمام افعال فعلے لازم ہوتے ہیں یعنی کوئی ایسا باب نہیں ہے کہ باب انفعال سے آئے لیکن فعلے متعدی ہو سب کے سب فعلے لازم ہوتے ہیں ساتھویں چیز یہ ہے کہ جس کا فاق علمہ میں نون ہو ٹھیک ہے جس کا فاق علمہ نون ہو جیسے ناسوارہ نازارہ ٹھیک ہے تو جس کے فاق علمہ میں نون ہو تو ایسی صورت میں اس کو آپ باب انفعال اس سے نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے آٹھوہ پوائنٹ یہ ہے کہ سلاسی مزید بھی کے ٹوٹل بارہ باب ہیں ٹھیک ہے بارہ باب ہیں ان میں سے جو پانچ ہیں وہ بے حمزہ وصل ہیں یعنی ان میں حمزہ وصلی نہیں ہے حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ کلام میں گر جائے یعنی حمزہ وصلی سے پہلے اگر واو یا فا بھی آ جائے تو حمزہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر اج تانبہ ہے تو اس کے شروع میں جب حمزہ واو لگائیں گے تو وج تانبہ ہو جائے گا تو حمزہ لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا تو جو حمزہ بیچ کلام میں گر جاتا ہے یعنی پڑھنے میں نہیں آتا ہے باہمزہ وصلی کہتے ہیں باہمزہ وصلی اور جو حمزہ بیچ کلام میں نہیں گرتا اس کو بے حمزہ وصلی کہتے ہیں اور بے حمزہ وصلی کو قطعی حمزہ قطعی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سلاسی مزید فی کے جو بارہ ابواب ہیں ان میں سے جو پانچ باب ہیں افعال تفعیل مفعالہ تفعیل اور تفعیل یہ پانچ ابواب بے حمزہ وصلی ہیں ٹھیک ہے نا چار کے شروع میں تو حمزہ ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ بے حمزہ ہو گیا اور ایک باب افعال کے شروع میں حمزہ تو ہوتا ہے لیکن وہ وصلی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا وہ کونسا حمزہ قطعی ہوتا ہے جیسے اکرامہ مثال کے طور پر الہما ہے تو الہما اور اسی طرح جب اس کے شروع میں فا آجائے تو فالہما ہو جائے گا فالہما نہیں ہوگا فالہما ہوگا یعنی یہ حمزہ لکھنے پڑنے دونوں میں آئے گا کیونکہ یہ حمزہ بے حمزہ وصلی ہے یہ گرتا نہیں ہے اور ساتھ سکھو کے آخر میں یعنی ساتھ جو باب ہیں ان کا حمزہ وصلی ہوتا ہے بیچ کلامیں گر جاتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے اجتانبہ ہے شروع میں واو لگائیں گے تو وجتانبہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ ہے استغفرتہ اب یہ باب استفعال ہے اب طلباء یہاں پر پریشان ہو جاتی ہے کہ قید قانون کے مطابق تو استغفرتہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ باب استفعال کا حمزہ مقصور ہوتا ہے استغفرتہ استغفرتہ استغفرنا استغفرتہ تو استغفرتہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ استغفرتہ کیوں ہے حمزہ پر فتح کیوں ہے تو بھئی بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر دو حمزہ تھے ایک حمزہ یہ جو استغفرتہ حمزہ مفتوحہ ہے یہ حمزہ استفعام کا ہے اور ایک دوسرا حمزہ مقصور بھی تھا جو باب استفعال کا اپنا تھا ٹھیک ہے زائد جو حرف ہوتا ہے تو اصل میں تھا استغفرتہ لیکن چونکہ دو حمزہ ایک ساتھ آگے تو جب دو حمزہ ایک ساتھ آجائیں تو دوسرے حمزے کو جو وصلی حمزہ ہوتا ہے اس کو پھر لکھنے پڑھنے دونوں میں عضف کر دیتے ہیں تو استغفرتہ ہو گیا ٹھیک ہے تو جو استغفرتہ کے شروع میں حمزہ ہے وہ حمزہ وہ استفعام کا ہے ٹھیک ہے اس کا اپنا جو حمزہ تھا وہ گھر چکا ہے اچھا یہ آٹھویں پوائنٹ سے نوہ پوائنٹ یہ ہے کہ سلاسی مزید فی کے جتنے بھی باب ہیں سب کا جو مسادین ہیں ان کا خاص وزن ہے باب افعال سے آنے والے جتنے بھی فیل ہوں گے سب کا مسدر افعال ان کے وزن پر آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح باب اے جتنے بھی باب ہیں افتیال ہے انفعال ہے سب کے مسادین خاص وزن پر ہیں لیکن باب اے جو تفعیل ہے ان کے مسادین کے چار اوزان ہیں یہ بھی یاد رکھیں باب اے تفعیل کے جو مسدر ہیں اس کے چار وزن ہیں ٹھیک ہے ایک تفعیل ان جیسے تصریف ان ایک تفعیلاتن جیسے تبسیراتن بس سرائیو بسیرو تبسیراتن اب یہاں تبسیر نہیں ہوگا بلکہ تفسیر ہونا چاہیے تھا لیکن تبسیراتن کیونکہ یہ بھی اس کا ایک وزن ہے اسی طرح فعال ان کے وزن پر بھی باب اے تفعیل کا مسدر آتا ہے جیسے تکلیمن آنا چاہیے تھا لیکن کلام ان بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو فعال ان کے وزن پر بھی باب اے تفعیل کا کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ بتائیں بھئی کلام ان کی کونسا یہ کونسا سیر ہے تو آپ کو وزن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فعال ان کے وزن پر ہے باب اے تفعیل کا مسدر ہے یہ تو باب اے تفعیل کا مسدر سب تفعیل کے وزن پر نہیں آتا تفعیلاتن فعالن اور اسی طرح فعالن پر قرآن میں ہے وَقَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا كِذْ ذَابَا تو کِذْ ذَابَا یہ بھی باب اے تفعیل کا مسدر ہے تو باب اے تفعیل کے مسدر کے چار اوزان ہیں اچھا باب اے مفعلہ کے مسدر کے تین اوزان ہیں ایک تو مفعلتن جیسے مقابلتن ایک فعالن ٹھیک ہے یہ باب اے تفعیل کا بھی وزن ہے لیکن باب اے مفعلہ کا بھی ہے فعالن جیسے قطالن اور اسی طرح فعالن بھی ہے جیسے قطالن یہ باب اے مفعلہ کے مسادر کے تین اوزان ہیں اور باب اے تفعیل کے جو مسدر ہیں اس کے دو ازان ہیں ایک تفعول جیسے تقبل اور ایک تفعالن یہ بھی باب تفعول کے مستر کا وزن ہے جیسے تحمالن ٹھیک ہے تو یہ نو پوائنٹ ہو گئے دسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ سلاسی مزید فی میں جو اس میں مفہول کا سیغہ ہوتا ہے اور اس میں ظرف کا سیغہ دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا بظاہر ٹھیک ہے جو وزن اس میں مفہول کا ہے سلاسی مزید فی میں وہی وزن اس میں ظرف کا ہوگا ٹھیک ہے اس میں مفہول کے شروع میں می مضموم اور عین کلمہ پر فتح ہے تو اس میں ظرف کے سیغہ میں بھی ایسا ہی ہوگا شروع میں می مضموم ہے اور عین کلمہ پر فتح ہے ٹھیک ہے مثال کے توبے مکرامن یہ اس میں مفہول بھی ہے کا سیغہ بھی ہے اور مکرامن اس میں ظرف کا سیغہ بھی ہے اسی طرح مجھتانہ بن اس میں مفہول کا سیغہ بھی ہے اور مجھتانہ بن اس میں ظرف کا سیغہ بھی ہے تو سلاسی مزید فی میں اس میں مفہول اور اس میں ظرف دونوں کا سیغہ ایک جیسا ہوتا ہے دو تین فرق ہے پہلا فرق یہ ہے کہ جس کے تجمے میں جگہ کا لفظ آئے تو وہ اس میں ظرف ہوگا اور جہاں جگہ کا لفظ نہ آئے وہ اس میں مفہول ہوگا مثال کے طور پر مکرامون اس کا تجمہ کیا ہے عزت کرنے کی جگہ تو سمجھ جائے جگہ آگیا تو اس میں ظرف ہے اگر یہ تجمہ کیا جائے عزت کیا ہوا ایک مرد تو یہ اس میں مفہول کا سیغہ ہو جائے ایک یہ فرق ہے تجمے سے دوسرا یہ ہے کہ اس میں مفہول کا جو جمع کا سیغہ آتا ہے وہ واؤنون کے ساتھ آتا ہے مکرامون مکرمانی مکرمونہ یا مکرمینہ واؤنون یا یانون کے ساتھ آتا ہے لیکن جو اس میں ظرف ہوتا ہے مکرامون مکرمانی اس کا جو اس میں ظرف کا سیغہ ہے وہ علفتہ کے ساتھ آتا ہے جمع کا جو سیغہ ہے وہ علفتہ کے ساتھ ہے مکرمون مکرمانی مکرماتون ٹھیک ہے تو یہ دو فرق ہیں اور تیسرا فرق یہ بھی ہے کہ اس میں ظرف ہے اس کی مونس نہیں آتی اس میں مفہول ہے اس کی مونس آتی ہے اچھا گیارما پوائنٹ یہ ہے کہ سلاسی مزید فکر ہے اس میں فائل اور اس میں مفہول کا سیغہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے فرق این کلمے کا ہوتا ہے اگر این کلمے کے نیچے کسرہ ہے تو اس میں فائل کا سیغہ ہوگا اگر این کلمے پر فتح ہے تو اس میں مفہول کا مثال کے طور پر مکرمون اور مکرامون دیکھیں دونوں ایک جیسے ہیں اگر بغیر اعراب کے دیکھیں تو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا لیکن اعراب لگا ہو تو مکرامون آئین کلمے پر فتح ہے تو اس میں مفہول آئین کلمے کے نیچے کسرہ ہے تو اس میں فائل اگر اعراب لگے ہی نہیں ہوئے تو پھر سیاق و سباق سے دیکھیں گے کہ یہ اس میں مفہول ہے یا اس میں فائل ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو سلاسی مزید فی کی ماضی اور عمر کے تصنع اور جمع کے سیگے بھی ایک جیسے ہوتا ہے تصنع اور جمع کے سیگے ایک جیسے ہوتا ہے یعنی واحد کے سیگے میں تو فرق آجاتا ہے کہ ماضی کے آخر میں فتح آتا ہے جبکہ عمر کے آخر میں جزم ہوتا ہے مثال کے طور پر اجتانیب یہ امر ہو گیا آخر میں جزم ہے اور اجتانہ با یہ آخر میں فتح ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ماضی ہے لیکن جب تصنیہ اور جمع کا سیغہ آئے گا اجتانیب یہ امر ہے اور اجتانہ با یہ ماضی ہے یعنی اس میں بھی آئین کلمے میں فرق ہوگا کہ اگر آئین کلمے پر فتح ہے تو ماضی ہوگی اجتانہ با نون آئین کلمہ ہے اجتانہ با یہ جو تصنیہ کا سیغہ ہے یہ ماضی ہے لیکن اگر آئین کلمہ کی نیچے کسرا ہو تو یہ امر ہوگا اجتانیبہ اسی طرح اجتانیبہ ماضی ہے اور اجتانیبہ یہ فیل امر کا سیگہ ہے تو یہ بھی یاد رکھے بعض طلبہ یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ اجتانیبہ کو بھی ماضی بنا دیتے ہیں آنکہ آئین کلمہ کی نیچے کسرا ہے تو یہ اجتانیبہ کی تصنیہ ہے اجتانیبہ کی تصنیہ نہیں ہے تو سلاسی مزید تصنیہ اور جمعہ میں ماضی اور امر کے سیگے میں صرف کسرا اور فتح کا فرق ہوتا ہے اگر اعراب نہیں لگے تو دونوں ایک جیسے ہیں اچھا اگر اعراب لگے بھی ہوئے ہیں بروہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اعراب لگے بھی ہوئے ہیں تو اس کے باوجود بھی باب تفعول اور تفاول ان کے جو ماضی اور امر کا سیگہ ہے ان میں بالکل کوئی فرق نہیں ہوتا بھلے اعراب لگے ہو مثال کے طور پر تقبلہ باب تفاول ہے تقابلہ باب تفاول ہے اب یہ ماضی ہے امر کیا ہے تقبل اور تقابل تصنیہ جمع بنائیں تقبلہ ماضی بھی ہے اور امر تقبلہ تقبل تقبلہ تقابل تقابلہ تو تصنیہ اور جمع کے سیگے میں ماضی اور امر میں کوئی فرق نہیں ہے بھلے اعراب لگا ہو تو اس کا فرق وہ ترجمے سے ہوگا سیاک و سباک سے ہوگا اگر امر والا ترجمہ آرہا ہے تو امر ہے اگر ماضی والا ترجمہ آرہا ہے تو ماضی ہے یہ تیرہوں پوائنٹ تھا اچھا اسی طرح چودوہ پوائنٹ یہ ہے کہ سلاسی مزید فیصے صفت مشبہ کا سیغہ نہیں آتا صفت مشبہ جو ہم پڑھتے ہیں نا مشتقات کی چھے قسمیں اس میں سے ایک صفت مشبہ بھی ہے تو صفت مشبہ مجرنہ سے آتا ہے مزید فیصے نہیں آتا البتہ خلافے کیاس باب تفعیل بشرا یبشیرو یہ والا جو فیل ہے باب تفعیل کا بشرا یبشیرو اس سے صفت مشبہ کا سیغہ بشیرن آتا ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ صفت مشبہ ایسے سلاسی مجرد کا ہوتا ہے لیکن باب تفعیل میں جو بشرا یبشیرو ہے اس سے بشیرن یہ صفت مشبہ آتا ہے اور انظر ایونزیرو باب افعال کا جو فیل ہے انظر ایونزیرو اس سے صفت مشبہ کا سیغہ نظیرا یہ خلافے کیاس آتے ہیں ٹھیک ہے صرف یہ دو ہی آتے ہیں باقی نہیں آتے یہ چودہ پوائنٹ ہے پندرہ پوائنٹ یہ ہے کہ سلاسی مزید فی سے اس میں آلہ کا سیغہ نہیں آتا اس میں آلہ کے سیغے جو میم مقصور والے ہوتے ہیں گستا کبرا وہ سب مجرد کے ہوتے ہیں لیکن سلاسی مزید فی میں اگر اس میں آلہ کا محنم آپ کو چاہیے تو کیا کرتے ہیں کہ مستر پہ پہلے علی فلام لگائیں کوئی بھی مستر ہو باب افعال کا ہو تفریل کا ہو مفعلہ ہو کوئی بھی مستر ہے اس پہ علی فلام لگائیں علی فلام لگانے کے بعد اس کے شروع میں ما بحی کا اضافہ کر دیں تو ہو جائے گا ما بحی الاکرام ہو ما بحی التصریف ہو ما بحی التقابل ہو تو ما بحی کا اضافہ کرتے جائیں تو یہ اس میں آلہ کا سیغہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے علی اکرام ہو میں نا کیا ہوتا ہے عزت کرنا ما بحی لگا دیں جس کے ذریعے عزت کی جائے مطلب عزت کرنے کا آلہ ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے آپ مستر کو منصوب کریں ٹھیک ہے جیسے اکرامن مستر منصوب ہو گئے اس سے پہلے اشدو لگا دیں تو یہ اس میں تفضیل کا معنی دے گا ٹھیک ہے تو اشدو اکرامن یہ اس میں تفضیل کا سیغہ بن جائے گا تو یہ سولوہ پوائنٹ تھا ستروہ پوائنٹ بڑا اہم ہے وہ ستروہ پوائنٹ یہ ہے کہ سلاسی مجرد کہ آئین یا لام کلمے میں اگر حرف علت واؤ ہو تو جب وہ سلاسی مزید فی اس کا بنائیں گے چاہے باب افعال بنائے تفریل بنائے مفالہ بنائے کوئی بھی بنائے تو مفالہ کے علاوہ تو جب وہ سلاسی مزید فی میں جاتا ہے تو اب ایسی صورت میں جو واؤ ہے وہ یہاں سے بدل جاتا ہے یعنی سلاسی مجرد میں آئین یا لام کلمہ میں اگر واؤ ہے تو جب اس سلاسی مزید فی میں جائے گا تو وہ یہاں سے بدل جائے گا سوائے باب مفالہ کے باب تفعیل کے باب تفاول اور تفاول ان کے علاوہ ان چار کے علاوہ باقی کوئی سب بھی آپ بنا لیں باقی آٹھ کوئی سب بھی باب ہے ان کا آپ فیل بنائیں گے تو وہ جو واؤ ہے وہ یہاں سے بدل جائے گا مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر نستعوینو اب یہ اجواف واؤی ہے لیکن یہ نستعوینو استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہاں سے بدل جاتا ہے نستعوینو وہ کیوں بدلتا ہے وہ ایک قیدہ قانون ہے اسی طرح مستقویمون واؤ ہے ٹھیک ہے قاف واؤ میمی اس کے عرفیں اصلی ہیں تو یہ مستقویمون ہو جائے گا یہ واؤ یا سے بدل جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یسلیو واؤ ہے لیکن یہ واؤ جو ہے نا وہ یا سے بدل جائے گا یسلی ہو جائے تو سلاسی مزید فیم ہے جہاں پر بھی آپ کو یا نظر آئے یعنی علام کرمے میں اگر آپ کو یا نظر آئے تو وہ نبے فیصد چانس یہ ہے کہ وہ جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یا اصلی نہیں ہے بلکہ وہ واؤ سے بدل کے آئی ہوئی ہے نبے فیصد اور دس فیصد یہ بھی چانس ہے کہ جو وہ جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یا اصلی ہوگی ٹھیک ہے نا تو سلاسی مزید فیم ہے جہاں پر بھی آپ کو یا نظر آئے تو وہ یا اصلی نہیں ہوگی عموماً وہ یا واؤ سے بدل کے آئی ہوئی ہوتی ہے تو کیونکہ واؤ کا استعمال زیادہ ہے اور یا والے جو ہیں اجواف ہے یا ناقص ہے یا ان کا استعمال بہت کم ہے تو یہ تھے سترہ پوائنٹ جو میں نے آپ کو بیان کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مینوں میں دین سکھنے کی توفیق عطا فرمائے